اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عفت عمر جو کسی تاروخ کی معتاج نہیں ہے ٹین آگسٹ کو شاید اسمدھی میری تو خبر نہیں تھی کہ وہ ڈیزول ہو جائے گی اسمدھی تو آپ کو اس سال الیکشن سے حضر آ رہے ہیں جی مجھے لگ بھی تھا الیکشن ہوتے گا مجھے امید بھی ہے کہ ٹائم پر ہونے چاہیے اور ہوں گے کوئی لگتا ہے کہ نباز شریف صاحب کی یا جہانگیر خان ترین صاحب کی نائلی ختم ہو جائے گی الیکشن سے پہلے جہانگیر خان ترین کی نائلی سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ان کو میں سہاستدار نہیں سمجھتی وہ پہلے بھی مہ رہے تھے وہ اب بھی مہ رہے سب کو پتا ہے یہ پارٹی کون بنا رہا ہے سو پلیز مجھے نہیں پتا مجھے اپتا ہے ایپ بھی کس دن نہیں ہے جہانگیر خان ترین کی پارٹی آپ کو نہیں پتا بتا دے نا ہاں 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 میری کیا جورت ہے بتا دے فائد پولنٹیکس میں آری ہی نہیں آری یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں کافی مجھے کوئی پارٹی فوڈی نہیں کر سکتی میں نے سب کا کیا دھرا سامنے رکھ دینا پیفل ہم پھر ہم آپ کا نام کردیتے ہیں پیش کے ان کو خیر ٹکر کیبنے سن لے دی آجو پیڑا گر کہ عمران نے نہیں کیا باقی میرے سے کرا لے اسلام علیکم ناظرین اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عفت عمر جو کسی تارف کی مہتاج نہیں ہے سپر موڈل ہیں اس کے علاوہ ایکٹیویسٹ ہیں اور اب تجزیہ بھی کرتے نظر آتی ہیں سیٹائرز بھی بڑے اچھی ویڈیوز کرتی ہیں عفت بیلکم ٹو آشو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھا آگئے ہیں تیکیو سو مچ میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں حیران ہوں کہ آپ جیسے جرنلس نے آج مجھے کیسے پلاتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے پاس موجود ہیں آج عفت یہ بتائیے گا جیسے اب بات ہو بھی رہی ہے میں نے سٹوری کی تھی کچھ دن پہلے کہ ٹین آگست کو شاید اسمدھی میری تو خبر یہی تھی کہ وہ ڈیزول ہو جائے گی اسمدھی اور نائنٹی دیز کا ٹائم میں جائے گا لیکن اب اس کے بعد رانہ صلی اللہ علیہ وآلہ باقی پیپلز پارٹی اور ڈیگر ڈیزول شروع کر دیا کہ ایک اسمدھی جو آگست میں ڈیزول ہو رہی ہے اور شاید وہ جو پہلے بات کی جاری تھی کہ چھ مہینے کے لئے ٹرم ایکسٹینڈ کی جائے گی وہ نہیں ہو رہی تو اگر تو دس آگست کو ہوتی ہے تو نائنٹی ڈیز یا سیزا دن مل سکتے ہیں اور اگر تھرٹین آگست کو ہوتی ہے جو اس کا ٹائم ہے تو پھر سکسٹی ڈیز میں ایلیکشن ہونے ہیں تو آپ کو کیا اس سال ایلیکشن ہوتی نظر آ رہے ہیں جی مجھے لگ بھی رہے ہیں ایلیکشن ہوتے میں مجھے امید بھی ہے کہ ٹائم پہ ہونے چاہیے اور ہوں گے کیونکہ ملک جس نہج پہ پہنچ کے اب ہم اور لٹکا نہیں سکتے اب ہیلنگ کا ٹائم ہے اور ہیلنگ تب ہی ہوگی جب ایک کنٹینیوز گورنمنٹ آئے گی اور فیصلے لے گی جو چلیں گے لانگ ٹرم ڈیسیزنز آئی تنگ اب ٹائم آگ ہے دوسرے آپ یہ بتائیے کہ جو بات سب سے ایپورٹن ہے کہ آپ کو اگلے ایلیکشن میں پی ٹی آئے یا امران خان صاحب نظر آ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے ان کے بغیر ہی ہوگا ہے مطلب کہ آپ کو لگتا ہے ان کی ڈس کالیفکیشن اس سے پہلے ہو جائے گی اگر امران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں اگر انہیں اس پہ سزان نہ ملی تو میں حران ہوں گی کیونکہ القادر ٹرس کا جو کیس ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور صرف ان کو ہی نہیں ملنی چاہیے بلکہ ملک ریاض بھی اتنے بڑے کلپریٹ ہیں اور جو بھی اب حکومت آئے گی اس کو درہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن بڑے بڑے لوگوں کو ہم آرام سے دیکھ گیٹ اوے ویڈ لوگ اب اس پہ بھی بات کر رہے ہیں ہم دنیا کو وہ مہم لوگوں کتنی دیر تک پاگل بنا لیں دوسرے عفت لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں ہم نے ایک سٹوری بھی کی تھی نیا دور اور ٹی ایف ٹی کے پلیٹ فرم سے وہ ہماری سٹوری یہی تھی بیسکلی کہ جو ملک ریاض صاحب ہیں وہ وادہ ماہ گواہ بننے کا مطلب یہی ہے کہ انہیں سزا نہیں دی جائے گی یہ لاؤ بھی ان کے لیے ہی بنا ہے ہمارے کلیگ ہم نے اور انٹرسٹنگ بات کی جس پر مجھے سوڑی ہسی بھی آئی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ نیپ کے پاس جا کے عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں وادہ ماہ گواہ بن سکتا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ملکہ وہ اپنے خلاف ہی وادہ ماہ گواہ بن جائیں گے ملکہ عمران خان کوچ بھی کہہ سکتے ہیں جی ایسا ہے بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے ایسا ہے میں نا ان معاملوں پر غور کرتی ہوں ٹھیک ہے 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 جو مرضی کریں بھائی لیکن ہمارے ملک میں جو فضاد برپا کیا وہ یہ ختم کریں ہیل ہونے دیں ہمیں آگے بڑھنے دیں بہت زیادہ انہوں نے تباہی مچائی ہے اور ہمیں اب اس سے نکل لیں ان کو ارائیلیونٹ کریں ایفا جی آپ نے ہیل ہونے کی بات کی تو آپ کو کیا رکھتا ہے ملکہ ہیل کس چیز کو ہیل کرنی ہے میں نے دیکھیں ہم سب نے عمران خان صاحب پہ ایک وقت میں یقین کیا تھا آپ بہت بڑی ان کی پرموٹر سپورٹر تھی بہت بڑی تو نہیں تھی بہت 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 بڑی تھی نہیں ایفا میں تو یہ کہوں گا آپ بہت بڑی تھی آپ مانے یا مانے یا مانے یا کے سیٹے ہیں میں نے بہت بڑی تھیا تھی ایک زمانے میں میں can relate to his supporters ان کو واقعی ان پر یقین ہے لیکن جس طرح کی یہ polarization نفرتیں بتمیزی hatred اور خطرناک قسم کے ان کے جو فیصلے دیکھئے ہیں اس طرح تو ملک برباد ہی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا سو ہر دور دیکھا ہے ہر دور کی پرابلمز دیکھیں اینڈ میں اب آکے ان سیاستدانوں کی قدر آئیے اور اس بات تو شکریہ سب کو عمران خان صاحب پر کرنا چاہے کہ ان کے مقابلے میں ان کی قدر آگئی ہے یہی کام کریں گے ہم اپنی مرضی سے انہیں نکالیں گے چوز کریں گے ان کا اعتصاب کریں گے اور کوئی بیچ میں آکے خدا کے لیے یہ مسیحہ ہمارے سروں پر نہ بٹھائیں نہ ان کو مسیحہ بنائیں نہ ان کو مسیحہ بنائیں یہ پالٹیشنز ان کا کام ڈیلیور کرنے اور ہم خود عوام ان سے پویسچن کر کے انہیں نکالیں گے آپ کو اس صفحہ جو اب ایلیکشنز ہوں گے آپ کو ہنگ پارلیمنٹ اثر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کوئی پارٹی ٹو تھرڈ میجورڈی اثر آ سکتی میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ایک نارمل پارلیمنٹ بن جائے جس میں وہ سیاستدان جنہوں نے سب کچھ فیس کی ہے جن کو پتہ ہے وہ ہلکی ہلکی اپنی جگہ بنا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوک کے اندر بھی تو یہ مقابلہ آسان مقابلہ نہیں ہے ان کا ہمیں ایز عوام ساتھ دینے اور یہ جو آپ کہتے ہیں ایک دن ایک چھڑی آئے گی ایک مسیح آئے گا سب چینج ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا کنٹینیوز ڈیموکریسی عوام کا فیصلہ عوام کا احتساب اور جواب دہی سیاستدانوں کی ان کی جو ان سے بھی زیادہ طاقت پر ہیں اس کا آہستہ آہستہ ہم نے اس جگہ پہ جانا ہے اور انڈ وی ویل پی ایر ڈیموکریسی سون انشاءاللہ اچھا ایفر ہم نے دیکھا ہے ہمارے ملک میں جب سے پاکستان بنے ہیں کچھ ہولی کاؤس تھی جیسے جوڈیشری ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہم نے کبھی نہیں دیکھا میرا اپنے ناکس اپینین میں جتنا نقصان جوڈیشری نے پہنچا ہے اس ملک کو میرا نہیں خیال کہ امران خان صاحب پہلے دور میں اس سے پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایر نے ایک دوسرے کو نشانہ بناتے رہے کاؤنٹیبلیٹی کے نام پہ تساب کے نام پہ لیکن پہلی دفعہ نو مئی کے واقعات کے بعد کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس دفعہ شاید جو ملٹری کے اندر بھی جو کالی بھیڑے ہیں میں ورلڈ یوز کر رہا ہوں ملک جو انوالمنٹ تھی کہ شاید جو ججز تھے جن کے ایک ریفرنسز آئے ہیں ماضی میں ہمیں دیکھا وہ بھی پولٹیکل گیم سکورنگ کے لیے یوز ہوتا رہا کالی فائی صاحب کے ریفرنس آیا جس کے ثبوت بھی نہیں تھے اب ایک جج ہے جس کے آرڈی ویڈیوز آڈیوز منظر آم پہ آ چکی ہیں محمد خان بھٹی کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی ہے اس میں بات کی کہ فواج صاحب کی ویڈیو ان جج صاحب کے بارے میں موجود ہے کیا کوالی ججی ٹرکوں والی جج جو ہے نا وہی اب ان کے خلاف میاں داؤد جنہوں نے پہلے ریفرنس دائر کیا تھا انہوں نے ایک اور اپلیکشن دیا کہ ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا اور جب ثبوت بھی دیے گئے ہیں تو آپ کو کہاں ہی لگتا کہ ان کو بچانی کوشش کی جا رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے اس وقت ان کا صحابہ ہو جائے گا بے شک موجودہ چیپ جسیس کے دور میں نہ ہو جب یہ ریٹائر ہو جائے سوہ ستمبر کی بات تھا وہ جائے تو آپ کو لگ رہا ہے اس وقت چینج آ رہا ہے مجھے تو مطلب صرف عمران خان نے ان کے جو سہولتکار تھے ان پہ زیادہ غصہ ہے کہ انہوں نے اس عوام کو اتنا ہی بے وکوف سمجھا تھا کہ کیسا بندہ ہمارے سر پہ لاکے بٹھا دیا جو سوائے گالیاں چوڑاکو چوڑاکو کے اور کچھ اس نے ہمیں پروائیڈ ہی نہیں کیا صرفت آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بات بھی جیسے وزن بھی گئے آپ کو ہی لگتا خالدی عمران خان کو اعتصاب پکڑ نہیں ہو جائے گے ان سہولتکاروں کی بھی پھر پاجوا صاحب کی فیض صاحب کی ان سب کی اگر نہیں ہوگی تو پھر تو یہی چیز دوبارہ ہوتی رہے گی مطلب پھر کیا فائدہ ہے پھر آپ کیا نیاہ کر رہے ہیں آپ سب کو پکڑیں سب کا اعتصاب کریں اور یہ ایک دفعہ تماشا بند کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہمیں بہت محبت ہے ان سے واقعی ہم بہت قدر کرتے ہیں لیکن اس بات کا ان سے ہمیں شکایت ہے شکوا ہے ہم کرتے رہیں گے کہ آپ کا پولٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے حفظ آپ بیکھیں آپ باتیں جو کر رہی ہیں اصل میں تو آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کر رہی ہیں لیکن خان صاحب آپ کلیم تو بڑا کرتے ہیں جو ان کے فالورز ہیں ہمیں پتہ کلٹ فالوینگ ہوں کی وہ تو ابھی ان کو پورٹرے کرتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑے کوئی علمبردار آگئے ہیں وہ جمہوریت کے اور وہ کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑی چیز ہیں حالی خان صاحب کا جو پہلے دن سے پوائنٹ آف یو یہ ہے جب سے وہ گورنمنٹ سے باہر گئے ہیں ووٹ آف نو کانفیدنس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کی پولٹیکس کے اندر انٹری کے خلاف نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ پولٹیکس کے اندر پارٹی سپیٹ کریں لیکن میرے بھاک میں کریں یہ تو انہوں نے صاف کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تب تک کر لے جو اسٹیبلشمنٹ کرنا ہے جب تک میں اوپر ہوں میں امران خان کو بہت لوگوں نے ان پہ بہت زیادہ ٹرس کیا انہوں نے دھوکا دی ہے انہوں نے فیل کی ہے اور لوگوں کو بہت تکلیف دی ہے ان کو سمجھ بھی آگئی ہے لیکن اب ڈھیٹ پنے میں جواب اب کسی کے پاس نہیں کہ انہوں نے کیا کیا آگئی عفت ویسے یہ آج کل نگران وزیراعظم کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں آپ کے پاس ہے کوئی خبر اندر کی کہ کون بن سکتے ہیں نہیں میرے پاس تو نہیں مجھے کون دے گا خبر ہم دے دیں گے آپ کو جو میں پر لگے گا اچھا دوسرے یہ بتائیے گا کہ آپ دیکھ رہی ہیں ابھی ہم دیکھا بلاول بھٹو جب شباز شیف صاحب ہی گورنمنٹ آئی وہ پرائم نیسٹر تھے انہوں نے اس فورن نیسٹر کافی کچھ اٹیف کیا پاکستان کا ایمج باہر کے دنہیں بڑا بہتر کیا اور اب نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ ادھر اپلی پیپلز پارٹی کے پلیٹیکل ہائر ہیں اسی کو میں ہیلنگ پروسس کہہ رہی جو جو روکسان آت عمران خان نے پک جا ہے ان کو یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی جی ایسے گیا مجھے یہ بتائیے گا کہ ادھر مریم نواز صاحب آئیں آئں ادھر بلاول صاحب آپ کو پولیٹکس میں آنے آلے دنوں میں کس کا بہتر نظر آ رہے کہ ان کا بڑا ایمپورٹنٹ رول گا مجھے تو مل کے گورنمنٹ بنانا ہی ہے مجھے چارٹر ڈیموکٹرسی والی گورنمنٹ ہی پسند ہے آہ میرے اپنے اپنی خواہشات یہ ہوتی ہیں صرف یہ ہو افرد و پرائیم میسٹر کون نظر آ رہا ہے میاں نواز شریف یا بلاول بھٹو آہ مجھے میاں نواز شریف ٹھیک ہو گیا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب آپ نے کہا کولیجن درمیٹ ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ کٹھے مل کے کام کر رہے ہوں گے تو وہ شاید فورن میسٹری ہوں گے آپ کے خیال میں وہ فورن میسٹر ہوں مریم پرائیم منسٹر ہوں مریم بھی ہوتی آپ اس پر کیا ناچاکی ہو گئی ان سے نکلیں اور ملکہ سوچیں اور ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ اس دفعہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے انافز رہا آپ کو نواز شریف صاحب کی چیزیں کلیر بھی ہو گئیں کہ کیسے ان کو پلان کر کے ناہل کیا گیا تھا اگزاکلی سب کو بتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی یا جہانگیر خان ترین صاحب کی جو ہے وہ ناہلی ختم ہو جائے گی جہانگیر ترین کی ناہلی سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ان کو میں سیاستدان نہیں سمجھتی وہ پہلے بھی مو رہے تھے وہ اب بھی مو رہے سب کو پتا ہے یہ پارٹی کون بنا رہے سو پلیز اصل پولیٹیشنز کو یہ لڑائی لڑنے دے عوام کو چوس کرنے دے اور یہ گاند ایکسٹرا جو ہے مجھے نہیں پتا مجھے بتا ہے ایپی کیسے نہیں نہیں ہے جو جہانگیر ترین کی پارٹی بتا دے نا میری کیا جرت ہے بتا دے اچھا آپ پر خیال میں وہ کوشش تو کر رہے ہیں وہ کافی سارے لیڈر وہ ایک مزاق بھی بنا تھا کہ ان کے پاس لیڈرز ہیں ورکرز نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ سیٹا نکال پائیں کہ اس الیکشن میں جی اگر صحیح سے نہ کچھ کرنے دیا تو شاید نکال ہی پائیں اس بلک میں کچھ پتا ہے بس اسی کا ڈر ہے اچھا آپ آپ کو مجھے استقام پارٹی کی سمجھ نہیں آئی اس کے وجود کی بلکل سمجھ نہیں آرہی ان حالات میں تو اگر کوئی گیم اس کے پیچھے ہوئی تو کھل کے سامنے آجائے گی لوگ بولیں گے تو وہیں کہ وہیں ہم کھڑے ہیں اچھا یہ زردائی صاحب نے دیکھے ان کا دو ہزار آرٹ میں بہت سیٹس تھی نائنٹی ٹو نائنٹی فوری قریب تھی پھر دو ہزار تیرہ میں ان کی سیٹس اور کم ہو گئی اور اب آخرے دو ہزار آرہ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں صرف ساتھ سیٹس تھی پنجاب میں تو وہ ارمس ختم تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے کافی سارے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے اور ان کو اپنی اس کی اجازت بھی نہیں تھی اپنی پین چلانے کی جی وہ دہشت کر دیا خطرہ تھا اچھا کہ انہوں نے جدائی صاحب دیکھا آپ نے پنجاب میں آکے رہے بھی جیسے میں لیے آپ کی پہلے ڈسکیشن بھی ہو رہی تھی کافی کوشش بھی کی ریوائیب کرنے اور کافی سارے الیکٹی بلز نے جوائن بھی کیا پیپلز پارٹی تو اب یہ ہمارا عام تاثیر یہی ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی شاید مجارٹی پارٹی ہوگی ساؤتھ پنجاب میں وہاں سے اس سیٹس نکال لیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی صاحب پنجاب میں کسی حد تک کم بیک کر پائے گی آئی ریلی خوپ سوکے کر پائے آئی ریلی خوپ کے پی ایم اے لینسن میں کر پائے مل جل کے چلنا ہے اور باقی صوبے جاتے ہم سے نراز ہیں ہمیں اس کی بھی ہیلنگ چاہیے اس ملک میں اتنا کچھ غلط ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بہت جنون پولیٹیشنز چاہیے اور مجھے زرداری صاحب اور میاں صاحب کی انٹیلیکٹ پہ اور ان کے فیصلوں پہ امید ہے وہ اتنا کچھ انہوں نے فیس کی ہے دیکھا ہے گزرے ہیں اس پروسس سے کہ اب ان کے پاس جتنا ٹائم ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ یہ ہم ٹھیک کر پائیں اچھا ایک دفعہ اس دفعہ آپ نے ایک چینج آف سٹریٹیجی دیکھی ہے ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ جو پیپلز پارٹی سے نا فارمرز غریب طبقہ کے ساتھ اور میاں نواز شریف جو ہے فیملی یا شریف فیملی یا پی اے ملن جو ہے وہ ہمیشہ سے بیزنس کمیونٹی بار چیمبر ٹیڈرز ان کے قریب ہو کرتے تھے دیکھیں کوئی پتہ جیسے آپ نے پہلے نشاندہ ایک بھی پروگرم سے پہلے ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ کی وہ ٹریٹ یونین سے میرے ہیں ٹریٹ ارگنیزیشن سے میرے ہیں چیمبر میں جا رہے ہیں بزنس کمیونٹی سے میرے تو آپ کو نظر آیا کہ زردائی صاحب بھی شاید چاہ رہے ہیں کہ ان کا تعلقات بہتر ہوں بزنس کمیونٹی سے کہ اگر فیوچر میں گورنمنٹ بنانی ہے تو بزنس کمیونٹی کو سال دے چلیں گے تو اکنوم اگزاٹلی دیکھیں وہ ایک پوزیشن پہ ہیں ان کو پتہ ہے میں تو نہیں اس پوزیشن پہ آپ تو نہیں ہے نا کہ ہم یہاں بیٹھ کے سوچ لیں جو ہے اس پہ تھوڑا ٹرس کر کے دیکھیں کیونکہ ان لوگوں نے ڈیلیور کیا ہوا ہے پھر کہیں کہ عمران خان پھر کر دیکھ لینا تھا لیکن انہوں نے کچھ ڈیلیور ہی نہیں کیا ایک آخری سیگمنٹ ہے سوڑا سا کر دیتے ہیں ون ورڈ میں چیزیں کریں گے اب آپ نے بتانا ہے میں جو ڈیشیز رواتا ہوں جسٹس قاضی فائز ایسا یا جسٹس عمرت بن دیاد آرے یہ کوئی سوال ہے فائز سا انہوں نے مقابلہ کیا انہوں نے پروف کیا انہوں نے جو سب سے پہلا فیصلہ لیا تھا وہ ان کی بہاتری تھی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا گیا ہے ہم سب کو پتے مریم نواز بلاول اور حمزہ شباش آرے حمزہ کہا سے آگے سایدھر مریم اور بلاول فور می اوکی سو مریم فرس مریم بکاوز مجھے پی ایم ایلن کی بات بہت پسند آئی کہ انہوں نے کاتون کو اپنا لیڈر مانے آگے کی ہے اور مجھے trust ہے یانگ بلڈ پہ کہ وہ بہتر فیصلے کر پائے گی اور جو غلطیاں پاسٹ میں ہوئی ہیں انہیں نہیں دور آئے گی ایلیکشن دن 2023 اور 2024 23 اور کیونکہ پھر ہم جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ہم بھی چھپ کر جائیں اگر نہ اور آگے کی ہے ایلیکشن میں آپ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کانڈیڈ ہوگا یا ہوئی گی نہیں پی ٹی ہونی تو نہیں چاہیے مطلب کون ہوگی کس کو آپ چوز کرنا چاہتے اسمائل صاحب کو یا فواد صاحب کو کس کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نو مئی کے اندر ثبوت موجود ہیں پری پی پی چیز تھی آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا کوٹ مارش دونا چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا کوٹس تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں لیکن جو لاؤ تو ہے کہ ملیٹری کوٹس میں ہو سکتا ہے یا تو لاؤ بدلے آپ نے زمانے میں بدل دیتے بس یہ آخری سوال ہے جس طرح ماضی میں ریلیف ملتا رہا ہے جو کس ریجسٹر بھی تو یہ ملیٹری کوٹ کی بھی جس طرح ایجنسیز ہیں یا باقی ہمارے ملکے دارے ہیں ریاستی دارے ہیں ان کے پاس اپشن کوئی نہیں بچتی نا ایک بندہ ذمہ سمجھا کہ ایک ایسا مندل آکے ہمارے سر پہ بٹھا دی وہ یہ مل چلائے گا میں تو اس کی معافی دینے کو تیار نہیں ہمیں کیا سمجھاؤ ہے ایکٹنگ میں موڈلنگ تو افرد آپ نے کردتے پیش کے ان کو care taker cabinet ملی گئے جو بیڑا گئر کمران نے نہیں کیا باقی میرے سے کرا لیں thank you so much for your time effort it will play you on our show thank you so مجھ ناظری لائک بائی